انڈیا میں مسلمانوں پر بہت تشدد کیا جا رہا ہے انڈیا میں مسلمانوں کے اوپر ان کے گالیاں نکالی جاتی ہیں ان کے گلے کاٹے جاتے ہیں یہ سارا صرف ایک پروپو گنڈا ہے ان کا سمجھتے کہ وہاں پر ان پر کوئی ظلم ہوتا ہے ریسنلی رمضان میں آپ دیکھیں کہ رمضان میں کتنا اچھا ڈسکاؤنٹ پیکج دیا گیا ہے تمام کے تمام مسلمز کو جب مکشپیر پر اتنے مزائم اٹھائے جا رہے ہیں یہ کیا جا رہا وہ کیا جا رہا ہے ان کے گھر تباہ کیے جا رہے ہیں دیکھیں وہاںrer کرتے ہیں انڈیا کی تو وہاں پر کہتے ہیں کہ مذہبی تاثب بہت زیادہ نظر آتا ہے ہم لگوں کو ان فیکٹ وہاں پر کہتے ہیں کہ انڈو سے زیادہ مہا پر مسلم رہتے ہیں اس کے باوجود کہتے ہیں کہ ان کو تو شوری نہیں ہے کسی چیز کی ایسا نہیں ہے ہندو سے زیادہ مسلم نہیں ہیں لیکن پاکستان کے مسلم سے زیادہ وہ بھی میں کہہ رہا ہے کہ سوری کہ پاکستان میں جت اس وقت مسلمیں اگزیسٹ کرتے ہیں وہاں پر اتنے ہی اس سے زیادہ اگزیسٹ کرتے ہیں تو پھر ہم نہیں سمجھتے کہ وہاں پر ان پر کوئی ظلم ہوتا ہے ریسنلی رمضان میں آپ دیکھیں کہ رمضان میں کتنا اچھا ڈسکاونٹ پیکج دیا گیا ہے تمام کے تمام مسلم کو نہ صرف انڈیا کے اندر بلکہ باقی فارن کنٹریز میں بھی اگر بات کی جائے تو ہماری جو ذہنیت ہے نا یہ ہماری کریٹ کی ذہنیت نہیں ہے یہ یہاں پر بچپن میں جو ہمیں سکھایا گیا ہے نا یہاں پر بٹھا کر کہ بھائی کتابوں میں لکھ دیا گیا ہے ہندو اور مسلم واپس میں دوست نہیں بن سکتے ہیں مذہبی تازوب بہت زیادہ ہے پلٹیکل تازوب بہت زیادہ ہے تو آپ ان کو ایک دشمن کی نگاہ سے دیکھیں حالانکہ نہیں کہنا چاہیے ایسا کتابیں چینج ہونی چاہیے ہمارے جو پولٹیشنز ہیں ان کو ہوش کے نہ کھل لینے چاہیے ان کو یہ کہنا چاہیے کہ نئی آنے والی نسلیں اس دور سے نہ گزریں جس سے یہ نسل گزر رہی ہے لیکن ہم کیا کہہ سکتے ہیں ہم وہ کہتے ہیں لکیر کے فقیر ہوتے ہیں ہم بڑھتے جا رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے صحیح ہے جو چل رہا چل رہا ہے تو لیکن نہیں اب ہم اویر ہوئے ہیں ان فیکٹ ہمارے بہت سارے انڈین فرنز ہیں انسٹا پہ ہمیں فالو کرتے ہیں میں بتاتے ہیں کہ بھائی ہم انڈیا میں بہت سی کیوں رہے ہیں ہم انڈیا کی کیوں بات کریں ہم جومن کشمیر سیٹ کی بات کر لیتے ہیں وہاں پر بھی لوگ یہی کہتے ہیں اس میں کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے کشمیر میں یہ ہو رہا ہے کشمیر میں وہ ہو رہا ہے ان فیکٹ ریسنلی میں نے ایک پرسن کا انٹرویو کیا انہوں نے بتایا کہ میں خود ازاد کشمیر سے ہوں لیکن میں نے سرین اگر کو وزٹ کی ہے میرے ریالیٹیوز وہاں پر رہتے ہیں اور میں نے جو وہاں پر ڈیویلیمنٹ دیکھی ہے میں شرمندہ ہوں کہ ازاد کشمیر میں کیا ہے تو آپ کو سوچیں کہ جب ہم سرین اگر وزٹ کرنے جاتے ہیں ہم وہاں پر دیکھتے ہیں تو ہمیں صرف شرمندگی ہوتی ہے کہ ہم نے کیا کیا پاکستان کے اندر ہمیں کیا چیزیں پروائیڈ کی گئی ہیں اور وہ بندہ کہتے ہیں کہ وہاں پر سب سے بڑا بریج بنایا گیا ہے وہاں پر سینیماز بنایا گیا ہے اتنا کچھ جموین کشمیر کے اندر اور ازاد کشمیر والے بیچارے سٹراغل کر رہے ہیں ہم چار صوبے نہیں کور کر پارے تو ہم نے ازاد کشمیر کو کور کیا کرنا ہے ابھی ہم دیکھیں تو ہمارے پنجاب کا جی ڈی پی جو کہ ہمارے باقی سارے سٹوئٹ سے اچھا ہے لیکن آج یہاں پنجاب کے اندر بھی صورتحال آپ کے سامنے ہیں تو صدرہ مجھے یہ بتائیے گا آپ کیا لگتا ہے کہ اگر صورتحال ایسی ہی رہی کیا انڈینز کا مقابلہ ہم کر سکتے ہیں لیکن آج بھی ہم دیکھیں تو ہمارے اندر جذبات بہت ہیں کیا ہماری پاکستانی پبلک بولتی ہے جذبات کا چارٹ ڈالنے ہیں جذبے کو چارٹ ڈالنے ہیں آپ بھوکے مر رہے ہو نا آپ جنگ کا نام لو نا تو سیمپل ہی کہیں گے جذبہ بہت ہے یہی جذبہ اگر صحیح ڈالنے میں استعمال کرو ایٹی کو آگے لے کے جاؤ اکانومی کو آگے لے کے جاؤ ایڈکیشن کو آگے لے کے جاؤ تو یہ جذبہ پھر آپ کیسے تو ٹھیک ہے ہم پاکستانی ہیں ہمارے میں جذبہ ہمیں احساس ہے کہ ہم نے آگے کیسے بڑھنا ہے جنگ کا کیا کرنا آج کے لوگ جنگ پر بلیف نہیں کر رہے ہیں آج کے لوگ اکنومکلی پاور پر بلیف کر رہے ہیں کیونکہ آگے بہر ہی ہونا ہے اے آئی پہ جا کے ہونا ہے ٹھیک ہے آٹ ڈیویشن ٹیلیجنس کو مات دینی پڑے گی اس کے بعد اکنومکل مات دینی پڑے گی ہم کچھ بھی نہیں آسا کر رہے ہیں مجھے لگ رہے کہ جو پاکستان ہے آنے والے دل میں پہل تو سات لاکھ لوگ باہر گئے ہیں اس سال ایک کروڑ جائیں گے کیا لگتا ہے کہ انڈینز جو کہ ہم بچے دیکھتے ہیں نیو نیو ٹکنالوجی لاؤنج کرتے ہیں بچے اسٹروں کے اندر کام کرتے ہیں ہمارے یہاں سپارکو کا بڑے بڑے انکلز کو بھی نہیں پتا ہوتا ایڈوکیٹر پرسن کو اترانی پتا ہوتا کیوں کیا وجوہات ہیں لیک آف نالیج ہیں یا پھر ہماری گروومنگ نہیں ہے بعد آپ نے بلکل ٹھیک ہے ریسنلی میں نے ایک ویڈیو دیکھی جس میں ایک بند نے سیلف ڈرائیوڈن تھا وہ اس نے ریبورٹ بنائے صرف 30,000 کے اندر آپ کچھ چیک کریں اس کے بعد ان کے سٹوڈنٹس نہیں تین سٹوڈنٹس نے ملکے روورز بنائے ہیں کہ آپ مارس کو ایکسپلور کر سکتے ہو یہاں پر جو سٹوڈنٹس ہیں نا they have brains they have potential بڑے اگر بات کی جائے تو یہاں پر کوئی ہمیں بتاتا نہیں ہے کہ آپ نے کیا ڈرائیوڈن سلیکھ کرنے انفیکٹ میں نے کوئی نیوز پڑی تھی جس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اب انڈیا کے اندر صرف ڈاکٹر، انجنیرنگ اور کامرس نہیں سلیکٹ کر سکتے آپ ڈیورسٹی ہے آپ جو سبڈیک کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہو تو دیکھیں جہاں پر ڈیورسٹی آپ کو نظر آ رہی ہے پاکستان میں کئے ڈاکٹر بن جاؤ انجنیر بن جاؤ بزنیس بھی نہ کرو بزنیس میں بھی سپورٹ نہیں گرتے ہیں پس ڈاکٹر انجنیر تو آپ کچھ سوچیں کہ ہمارے پیرنس کی مستیک ہے یہ سارے کی سارے وہ ہمارے دماغ میں یہ چیزیں ڈالتے ہیں کہ آپ نے دکٹر انجینئر بننا ہے وہ میں یہ نہیں کہتے ہیں کہ ٹرائی سمتنگ نیو کچھ نیا کرو کوئی بات نہیں فیل ہو جاؤ گے ایک سٹے فردر لینا ہمارے سیڈنس کو بھی یہ چیزیں 3.9 سی جی پی آئے گا تو آگے جاؤ گے 2.5 والے کو کوئی نہیں پوچھے گا آج 2.5 والا جا بزنس من ہے 3.9 والا شادی کر کے بیٹھا ہوا ہے ہاں لگتا ہے کہ اپسی تعلقات کی بہتری لازم ہے یا نہیں لازم ہے بہت ضروری ہے دیکھیں ہم دشمنی نہیں کر سکتے کسی کے ساتھ دشمنی آج کا دور ہے یہ نہیں دشمنی کا آج کا دور یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ دوستی کرو ہر کسی کے ساتھ اپنے مفاد کے لیے اپنے مفاد کو آپ پورا کرو انڈیا کے ساتھ ہم بہت مفاد اپنے پورے کر سکتے ہیں لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہمارے حکمران نہیں چاہتے عوام چاہتی ہے آپ میچیز میں دیکھ لیں جا کے عوام اچھے خاصی دشمنی کے ساتھ چل ہوتی ہے حکمران پھر کچھ نہ کچھ ایسا کہہ دیتے ہیں کہ ہم پھر اچھا یہ بھی بات ایسی ہو رہی ہے لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے ہمیں بہتری کی طرف جانا چاہیے جتنا بہتر ہم لوگ جائیں گے آگے اتر ہی ہماری لیے اچھا ہے پاکستان کے لیے اچھا ہے پاکستان اب جن حالاتوں سے گزر رہا ہے دیکھ کے صرف شرمیندگی ہوتی ہے کہ آنے والا فیوچر اور آنے والی نسل کیا سیکھنے والی ہے بہت شکریہ آپ کہتے ہیں کافی الگتا ہے انہوں نے کافی اچھی بات کہی جس طرح سے مسلمان انڈیا میں مسلمانوں کی کافی بڑی تطاعت اید پر بھی انہوں نے اید نماز پڑھی اور اب بھی انڈیا میں مسلمانوں کو ان کے رائٹس دیے جا رہے ہیں پاکستانی جو ہیں وہ بھی سی بھی چیز پر باد اٹھاتے ہیں کہ جی مسلمانوں کو انڈیا میں رائٹس دیے جا رہے ہیں دیکھیں سب سے پہلی بات تو ہم جو کہتے تھے نا کہ جمہو کشمیر جمہو کشمیر پر اتنے مزائم اٹھائے جا رہے ہیں یہ کیا جا رہا ہے وہ کیا جا رہا ہے ان کے گھر تباہ کیے جا رہے ہیں دیکھیں وہاں پر سمارٹ سیٹیز بن رہی ہیں اس کے لیے وہاں پر میٹرو ٹرینز جو ہے وہ بنائی جا رہی ہیں وہاں پر ٹرینز اچھے بنائے جا رہے ہیں وہاں پر تھی ڈیولیمنٹ کی جا رہی ہیں اور مسلمانوں کو ان کے رائٹس بھی دیے جا رہے ہیں اور انڈیا میں مسلمان جو ہے کشمیریوں کے لیے انہوں نے الگ فنڈ جو ہے وہ رکھا ہوا ہے کہ اتنی جو ملین اتنی جو ہے وہ انہیں دیا جائے گا اور ہم دوسری سائٹ پر دیکھتے ہیں نا کہ انڈیا میں جو گجرات میں یہ لوگ کہتے ہیں جی بہت زیادہ گجرات کا کسائی کہا جاتا ہے جی جو ادھر نریندر مودی صاحب کو تو یہ جو چیز ہے نا یہ صرف ان کے ایک پروپو گھنڈ ہے دیکھیں پاکستان میں ہم لوگ کوئی بھی بات ہوتی نا انڈیا پر ڈال کے تو پروٹیسٹ سٹارٹ کر دیتے ہیں کہ جی ادھر یہاں پر اس چیز کا ظلم کیا جا رہا اب اس چیز پر ظلم ہے وہاں پر انڈیا میں آپ نے بھی کافی زیادہ لوگوں سے بات کی اور آپ کو بھی بتائیں کہ وہاں پر ایسا کچھ نہیں کیا جارہا میری بھی پرسنلی کافی ایسے میں نے پاکستان میں ایسے ہندوز دیکھے ہیں جو بتاتے ہیں کہ وہاں پر ہم مسلمانوں کے ساتھ ایسے رہتے ہیں جیسے ہمارے بھائیوں اپنے جیسے سگے بھائیوں ہمارے تو ہم یہاں پر کیوں ایسے کرتے ہیں کہ جی ایک پروپو گھنڈا صرف ہمیں بیوز چاہیے ہوتے ہیں تو ہم اس پر یہ باز اٹھانا سٹارٹ کر دیتے ہیں کہ انڈیا میں مسلمانوں پر بہت تشدد کیا جا رہا ہے انڈیا میں مسلمانوں کے اوپر ان کے گالیاں نکالی جاتی ہیں ان کے گلے کاٹے جاتے ہیں یہ سارا صرف ایک پروپو گھنڈا ہے ان کا کیا منٹیلیٹی چینج ہوگی پاکستانیوں کی جو مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی پچھتر سالوں سے یہ ہی سنتے آ رہے ہیں کیا مولانا جھوڑ بوڑے کیا دوسرے انڈیا جھوڑ بوڑے کیا انڈیا مسلم جھوڑ بوڑے کیا کشمیری مسلم جھوڑ بوڑے کیا سب جھوڑ بوڑے انڈیا کے اندر کیا پاکستانی صرف سچے ہیں اور ہم جس طرح سے آپ کہہ رہی ہیں لگتا بھلا کہہ کہ پاکستانی جو ہے صرف وہی زنیا میں سچے رہے گے باقی پوری دنیا جھوٹی ہے انڈیا پورا جھوٹ ہے وہاں پہ جو مسلمان ہیں وہ بھی جھوڑ ہے پاکستانی جنہی گر سکتے ہو بندہ سوچ بھی نہیں سکتا وہاں پر لوگوں کو دیکھیں مسلمان جو ہیں انہیں اتنے رائٹس دیے جا رہے ہیں مسلمان لڑکیاں جو ہیں وہ وہاں پر پائلٹس ہیں اس کے لابے وہاں پر ڈاکٹرز ہیں اتنے زیادہ کام کر رہے ہیں مسلمان لڑکیاں لڑکے بلکل بچے جو ہیں وہ اتنا زیادہ کام کر رہے ہیں پھر ہم یہ کیوں کہہ دیں کہ انڈیا میں دیکھیں کہ اگر ہم رائٹس کی بات کر رہے ہیں تو وہ تو تھرڈ جنریشن جو ہے مطلب کہ ٹرانس جنڈرز جو ہیں ان کو اتنے رائٹس دے رہے ہیں پاکستان میں ہم کیا کر رہے ہیں پاکستان میں ہمارے یہاں پر جن کو خواجہ سرار کا جاتا ہے جو ہمارے ٹرانس جنڈرز ہیں ان کا لڑکے جو ہیں لڑکیاں بھی یہاں تک کہ مزاک اڑا کے ان کے ساتھ ہوتنگ کر کے ان کو چھیڑ چھاڑ کے ڈانس کروا کے پیسے دس بیس دے کے تو آگے بھیج جاتے ہیں ہم لوگ یہ ہماری منٹالیٹی ہے اتنے ہم لوگ جاخل ہیں کہ ہمارے ملک میں کسی کو ان کے رائٹس دی جاتے ہیں نہ ان کے لئے سکولز ہیں نہ یونیورسٹیز نہ کالجز جو بنائے گئے ہیں ایک دو ان میں بھی وہ اگر جاتی ہیں تو وہاں پر ان کا مزاک اڑایا جاتا ہے اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم گھر پر ہی اچھے ہیں ہم لوگ اور کچھ نہیں کر سکتے کئیوں کہ جو ماباب ہیں وہ سپورٹ نہیں کرتے تو جس طرح سے انڈیا کے جو مولانا صاحب ہیں انہوں نے بات بہت اچھی کی ہے اب یہ ہماری اپنی منٹالیٹی ہے کہ ہم ان کے اوپر یقین کریں یا نہ کریں ہم خود جیسے ہیں نا ہمیں دوسرا بھی ویسا ہی لگتا ہے ہمارا مسئلہ ایک صرف بن جا ہوا ہے کہ ہم نے انڈیا کے بارے میں نا ایک اپنے دماغ میں یہ سوچ لیا کہ انڈیا ہمارا دشمن ہے انڈیا ہمارا کبھی دوست نہیں ہو سکتا ہم کہتا ہے کہ ہم نے انڈیا سے جنگ لڑنی اور ہم نے جیتنا ہے ہمیں جنگ اگر لڑنی ہے تو پھر ہمیں اپنی ایکانومی کی جنگ لڑنی چاہیے نا ہمیں ایکانومی کی وار جو ہے وہ جیتنی چاہیے وہ فت بڑی ایکانومی ہے آگے تھرڈ کمنگ سون ہے تو ہمیں بھی پھر کوئی ٹین پر تو ہم بھی آجیں اللہ کرے کوئی ہم ففٹی بار ہی آجیں ہم ہندرز میں بھی نہیں آجیں ہندرز میں بھی نہیں سوچتے ہیں بہت پیار محبت سے رہتے ہیں اگر ہم سکھوں کی بھی بات کریں وہ بھی یہاں پر آتے ہیں تو مسلمانوں کو اس طرح سے گلے لگا کر مسلمان بھی آگے سے ان کو بہت اچھی طرح سے ویلکم کرتے ہیں یہ ہمارے جو اوپر کے لیول کے ہیں نا اپر لیول کے جو ہمارے وزیر آزم ہوگے وزیر آلہ اور ہمارے باقی جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں پولیٹیشنز بس انہوں نے یہ کام کیا ہوئے کہ انڈیا ہمارا دشمن ہے انڈیا ہمارا کبھی دوست نہیں بن سکتا حالانکہ نریندر مودی صاحب نے اتنی دفعہ پاکستانیوں کو شہباز شریف صاحب کو دو دفعہ وہ میٹنگ کے لیے بھی بلا چکے ہیں لیکن شہباز شریف صاحب نے آگے سے کیا کیا نہ کی تو پھر ہم کیوں کہتے ہیں کہ یار وہ ہمارے ساتھ دوستی کا ہاتھ نہیں بڑھاتے جب ہم اس لائک نہیں ہے تو اگلے ہمارے ساتھ کیوں دوستی کا ہاتھ بڑھائیں گے بہت اچھا لگا ہانی اور بہت فیکٹس پہ آپ نے بات گیتا ہے کیسے ہماری ذاتی خیال ہے کہ پاکستان میں بھی اس چیز کے وینس ہونی چاہیے لوگوں کو مدد سوچنا چاہیے کہ ہمارے جو ارد گرد کنٹریز میں مدد ہو رہا ہے تو الٹرنیٹلی ہمارے میں مدد کیا ہے کہ ہم اس چیز پر اتنا فالو نہیں کر رہے اس پر اسیپ نہیں کر رہے آئی تنگ سو کرنا چاہیے اچھا ایم وقاس مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر آج بھی منٹیلیٹیل یہی ہے مختلف لوگوں کی کہ انڈیا کے اندر لوگ خوش نہیں ہیں انڈیا کے اندر مذہبی ازادی نہیں ہے نماز نہیں پڑھیں دی ایٹی سی کشمیر کے اندر لوگ خوش نہیں ہیں ازادی نہیں ہے مذہبی ازادی نہیں ہے مسجد کے اندر نہیں چانے دی لیکن یہ مولانا جو کہ اتنے بڑے مولانا ہیں انڈیا کے اور سنی ہیں یہ سب کچھ بتا رہے ہیں کیا یہ بھی جھوٹ بھوڑے ہیں کیا انڈیا کے اندر جتنی بھی لوگ بولتے ہیں کیا سب جھوٹ بولتے ہیں اصل میں اس ویڈیو کی ڈیپ میں میں گیار نہیں ہوں تو میں آپ کو اس کا اس کوائنٹ او فیو سے بتا رہا نہیں سکتا لیکن ایک چیز جو میرے مائنڈ میں ہے وہ یہ ہے کہ جو اویڈنس لوگوں کو تھرو ویڈیوز یا سوشل میڈیا کے تھرو ملتی ہے لوگ اس ہی کو سب کرتے ہیں اگر اس کی ڈیپ ریاریٹی میں جائیں تو وہاں کے محول جو ہے وہاں کا جو سسٹم ہے وہ آپ کو سنیریو چین نظر آئے گا آپ کو دیکھیں اگر اسی سوشل میڈیا کو آپ آٹ آف کنٹری آپ کو دیکھیں گا